یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کے بٹن کی اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آج میں بنا رہی ہوں سپائسی توا چکن اگر آپ کو اس کی ریسپی انگلش میں ریٹن چاہیے تو میرے فیس بک پیج سے مل جائے گی فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیزی نے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کیسے بنے گا یہ سپائسی توا چکن جی میں نے ایک کلو چکن لے لیا اور اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لی ہیں اور اس کو ساف کر کے رکھا اور ساتھ ہمیادہ کپ سبز دھنیا چاہیے ہوگا اس کے ساتھ ادھرک لسن ہے 3 ٹیبل سپون 4 سے 5 سبز مرچی لے لیں اور 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون سرخ مرچ 1 ٹی سپون حلدی چاہیے ہوگی اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون ہمیں کٹی مرچ 1 ٹی سپون کالی مرچ 1 ٹی سپون زیرا اور 1 ٹیبل سپون موٹا کٹا ہوا دھنیا چاہیے ہوگا اور نمک اپنے ذائقے کے مطابق آپ کو چاہیے تو چلیے بناتے ہیں دوے پہ میں نے تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون اوئل ایڈ کیا تھا اوئل گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں چکن ایڈ کریں اور ایک سیٹ سے اس کو کلر آنے تاکہ آپ اس کو پکا لیں تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے ہائی ہیٹ پہ رکھ کے ایک سیٹ سے پک چکا ہے ہلکا سا اس کا گولڈن کلر آ چکا ہے تو اب ہم اس کی سیٹ چینج کر لیتے ہیں اور دوسری سیٹ سے بھی اس کو میڈیم ہیٹ پہ رکھ کے ہم نے کلر دے لینا ہے چکن کو دونوں سیٹوں سے ہلکا سا گولڈن ہو چکا ہے چکن تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو سارے پیسے ہوئے مسالے ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں اور مکس کر کے پھر اس کو پکنے دینا ہے سلو ہیٹ پہ ڈھکن دے کے اور ادھرک لسن بھی ایڈ کر دیا جی ابھی یہ دیکھئے مسالہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں سبز مرچی ایڈ کر دی میں نے اور اس کو آپ آرام سے اچھے سے مکس کر لیں تھوڑا سا اگر پانی کی ضرورت پڑے تو آپ پانی ایڈ کریں ساتھ اور اس کو گلنے کے لیے ڈھکن دے کے رکھ دیں سلو ہیٹ کے اوپر تو یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جتنی بھی طوا سے ریلیٹڈ ڈشیز ہیں ان سب کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بکس میں مل جائے گا تو وہ دیکھنا مد پھولیے گا یہاں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی میں کہ اس کا پانی almost try ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی رہ گیا اس کے اندر تھوڑی سی گریوی ہے تو ابھی میں اس کو اور پکا رہی ہوں اور آپ کو ساتھ دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں چکن اچھے سے گل بھی چکا ہے اور بہت پیارا سا کلر بھی آ چکا ہے اس کے اوپر تو اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھی اور پکا لیتے ہیں جی اب چکن بلکل گل چکی ہے اور چکن تیار ہے اب اس کے اوپر سابود زیرا اور موٹی کٹی ہوئی مرچ وہ ایڈ کریں گے موٹا کٹا ہوا دھنیا اور کالی مرچ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو سبز مرچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ساتھ سبز دھنیا بھی ایڈ کریں گے فائنل لوگ دکھاؤں گے جی یہ رہا سپائسی تبہ چکن تیار ہے آپ اس کو بوئل رائس کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں بہت مزہ دیتی ہے یہ ڈیش اور ٹرائز رور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ